مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام سن ہوتا ہے وہ اپنی لائپ ایک نارمل لڑکے کی طرح جھیرہ ہیں جس میں کچھ بھی انٹریسٹنگ نہیں ہے وہ اکثر انٹرٹین کے لیے ہورر اور سلسر ٹائپ کے گیم کھیلتا ہے مگر ان سے بھی وہ بہت زلد بور ہو جاتا ہے اور وہ گوڑ سے کہتا ہے کہ کاس میری لائپ بھی گیم جیسی ہوتی جس میں مجھے روج کچھ انٹریسٹنگ ملتا اب ایک دن سن اپنی کلاس میں ہوتا ہے جہاں پر پڑھاتے وقت اس کے ٹیچر کا سر ایک دم سے فٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک ڈاروما نام کی ڈال نکلتی ہے جو بہت زیادہ ڈراؤنی ہوتی ہے وہ ہر بار پیچھے کی اور موڑتا ہے اور ایک گانہ گاتا ہے جس گانے کے ختم ہونے کے بعد وہ اس کا سر کار دیتا ہے جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے یا پھر چلاتا ہے یہ سین دے کر سبھی بچے گھبرا جاتے ہیں اور ڈر کے مارے چلانے لگتے ہیں جس وجہ سے وہ ڈال اکے کر کے سب کو مارنے لگتا ہے اسی سمیں سن کا دوست ہیرو سیما کہتا ہے کہ یہ موت کا کھیلیں اور اگر اسی روکنا ہے تو اس ڈال کے پیچھے لگے ریڈ بٹن کو دبانا ہوگا جس سے یہ گام اینڈ ہو جائے گا اور یہ ڈال سب کو مارنا بند کر دے گی یہ بات سن کر اس کلاس کا ایک لڑکا بٹن دبانے کے لیے ڈال کے اور بھاگتا ہے مگر ڈاروما اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کا سر بھی کار دیتا ہے اس سمیں سن ناوٹس کرتا ہے کہ ڈاروما کے پیچھے ایک ٹائمر بھی لگائیں جس میں ٹائم اینڈ ہونے پر وہ پیچھے دیکھتا ہے اور کسی ایک کو مار دیتا ہے اب اس میں ایک منٹ بچا ہوا تھا اس لئے سبھی در جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن ڈاروما آپ بہت تیجی سے سبھی کو مارنے لگتا ہے ایک ایک کر کے سبھی بچے مارے جاتے ہیں زندہ بچتے ہیں تو کیول سن اور اس کا فرینڈ ہیرو سیما کیونکہ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر اسٹیبل تھے اب وہ دونوں دماغ لگاتے ہیں اور سن ہیرو سیما کے کندے پر پیر رکھ کر ڈال کے اور چھلانگ لگاتے ہیں جس سے وہ بٹن دب جاتا ہے اور موت کا یہ کھیل یہی پر رک جاتا ہے مگر تبھی اچانک سے ہیرو سیما کا سر کٹ جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ڈیڈ گیم وہیں جیتا ہے جو بٹن کو دباتا ہے اور ایسا کیول ایک ہی انسان کر سکتا ہے اس لئے سن جندہ بچ جاتا ہے اب ڈاروما کہتا ہے کہ ایک بلی آئے گی اور سب کو کھا جائے گی لیکن سن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ بہت زیادہ دھکی ہوتا ہے کیونکہ اس کی سارے فرینڈ مارے جا چکے تھے تب ہی وہاں پر اس کی فرینڈ اچھکا آتی ہیں جو یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں سن اچھکا کے پاس جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ سبھی کلاسوں میں یہ گیم چل رہا تھا اور اچھکا اپنی کلاس کی وینر تھی جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے اب وہ دونوں کافی ڈر ہوئے ہوتا ہیں اس لئے وہاں سے بھاگنے کی کوسس کرتا ہیں مگر اسکول کی سارے ایکزٹ گیٹ لوگڈ ہوتا ہیں اس لئے وہ دونوں باسکیٹ بال گراؤنڈ میں چل جاتے ہیں جہاں پر انہیں اور بھی بچے ملتے ہیں ان میں سے موشلی بچوں نے ماؤس سیپ کی ڈریس پینی ہوئی تھی اور گراؤنڈ پر یہ بھی لکھاوا تھا کہ جو بھی بلی کے گلے میں گھنٹی باندے گا وہ ہی زندہ بچے گا یہ دیکھ کر وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ کوس تو بورا ضرور ہونے والا ہے وہ سوچ ہی رہے ہوتا ہے کہ بڑی سی ٹوئی بلی گراؤنڈ سے باہر نکلتی ہیں اور سبھی اس ڈینٹس کو اکے کر کے کھانے لگتی ہیں اس سمجھ وہ دونوں نوٹس کرتے ہیں کہ بلی کیول انہی لوگوں کو کھا رہی ہیں جنہوں نے ماؤس سیپ کی ڈریس پینی ہوئی ہیں اس لئے سن باقی بچے ہوئے اس ڈینٹس کو وہ ڈریس کھولنے کے لئے کہتا ہے اب وہاں پر ایک بڑی سی گھنٹی آ کر گیتی ہیں جسے بلی کے گلے میں لگے باسکیٹ فریم میں ڈالنا ہوتا ہے جس سے یہ گیم بھی آور ہو جائے گا اور اب وہاں کا سب سے اچھا باسکیٹ فلائر اس گھنٹی کو بلی کے گلے میں لگے چھلے میں ڈالتا ہے لیکن وہ بلی اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسی گھنٹی سے اس پلائر کو مار دیتی ہیں اب بلی کافی دیر تک چوہوں کو ڈھونٹی رہتی ہیں تب سن کہتا ہے کہ اب کسی نے ماؤس ڈریس نہیں پہنی ہے اس لیے یہ کسی کو نہیں مارے گی مگر جب بلی کو چوہے نہیں ملتا ہے تو وہ اسٹوڈینٹس کو کھانے لگتی ہیں اس لیے سبھی لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اسی وقت اچھی کا وہاں پر نیچے گر جاتی ہیں اور وہ بلی اسے کھانے لگتی ہیں تب سن اسے بچانے کے لیے خود ماؤس ڈریس پہن لیتا ہے تاکہ اس بلی کا دھیان اس کی اور آ جائے اس سمیں وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس ڈریس میں وہ بلی سے بھی بات کر سکتا ہے اور تب وہ بلی اسے کہتے ہیں کہ میری پیٹ میں بہت زیادہ خوجلی ہو رہی ہے اس لیے سن اس کی پیٹ پر چٹ کر اسے خوجانے لگتا ہے وہ اکیلا پورا ایریا کور نہیں کر پاتا ہے اس لیے سبھی لوگ مل کر اس کی پیٹ خوجانے لگتا ہے جس سے اس بلی کو کافی آرام ملتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ سو جاتی ہیں اب وہ لوگ اس گھنٹی کو چھلے میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتا ہیں کہ وہاں پر موجود دو لڑکوں میں لڑائی ہو جاتی ہیں جس سے وہ بلی زک جاتی ہیں اور پھر سے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں ایچی کا اور سن ایک پلان بناتے ہیں اور سن ایک باسکٹ بول کو کپڑے میں لپیٹ کر بلی کی اور دوڑتا ہے ٹھیک اسی سمیں ایچی کا بلی کے گلے میں بول ڈالنے کی کوسز کرتی ہیں جس سے بلی اسے روکتی ہے اور اسی سمیں سن باسکٹ بول میں چھپی ہوئی گھنٹی کو بلی کی اور فینکتا ہے مگر گھنٹی اس چھلے سے ٹکرا کر نیچے گرنے لگتی ہے اسی وقت ٹیم کا سب سے فاشٹ ایٹ فلائر امایا گھنٹی کو پکڑ کر رنگ میں ڈال دیتا ہے جس سے یہ گیم بھی آور ہو جاتا ہے اس کام کو تین لوگوں نے مل کر کیا تھا اس لئے امایا باقی بچے سبھی لوگوں کو مار دیتا ہے تاکہ وہ تینوں زندہ بچ سکے اب امایا ان دونوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی آسان گیم نہیں ہے بلکہ اس گیم کے پیچھے گارڈ کا ہاتھ ہیں اور ان کا مقصد کیول ویسیز پاور والے لوگوں کو ہی زیتا نہ ہوتا ہے اس گیم میں جیتنے والے بچے گارڈ چیلڈن کہلاتے ہیں دوسری اور ساری پبلک انیشوڈینٹس کو لائیو دیکھ رہی تھی لیکن کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ سب کون کر رہا ہے اس ڈیڈ گیم کی وجہ سے اب پوری دنیا کے اسکولوں کے کروڑوں بچے مارے جا چکے تھے ان سب کو روکنے کے لئے گاؤنمنٹ اپنی پوری فورس کو لگا دیتی ہیں مگر وہ سب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے ہیں وہیں پوری پبلک زندہ بچے ہوئے بچوں کو گارڈ چیلڈن کا نام دے دیتی ہیں لگ بگ سبھی لوگ یہ مانے لگے کہ یہ سب کھون خرابہ گارڈ ہی کر رہا ہے مگر کہیں لوگ ایسے بھی تھے جو ان سب کے پیچھے کی وجہ ایلین کو بتاتے ہیں اب وہ سبھی بچے جو زندہ بچ گئے تھے ایک بڑی سے وائٹ کیوب میں پیک ہو جاتے ہیں جو کی ہوا میں اڑ رہا ہے اب ہمیں ایک ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک خراب ہوئے ریڈیو کو سیپ ٹچ کر گئے ہی ٹھیک کر دیتا ہے اس کا مطلب ڈیڈ گیم سے اس آدمی کا کوئی نہ کوئی کنیکشن جرور ہے اب ہمیں کیوب کے اندر کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ابھی ابھی سن کو ہو ساتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ اس کے پاس اچھی کا اور امیان نہیں ہے بلکہ اس کی ہی اسکول کے کچھ اور بچے ہوتے ہیں جن میں اس کی بچفن کے فرینڈ تکاسی بھی ہوتی ہیں پھر سن آئیڈیا لگاتا ہے کہ ہم سب کے سر نیم ٹی لیٹر سے شروع ہوتا ہے اس لئے ہمیں ایک ہی کیوب میں رکھا گیا ہے اب ان سبی کا تھرڈ گیم میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک دور کے پیچھے سے چار بڑی بڑی ڈال بہار آتی ہیں جو ان سبی کو بتاتے ہیں کہ جو اس گیم کا وینر ہوگا صرف وہیں زندہ بچے گا گیم کے رول اس پرکار ہوتا ہے کہ ان سبی کو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک جگہ پر بیٹھنا ہوگا اور وہ چاروں ڈال گانا گاتے ہوئے اس کے چاروں اور ٹہلے گی اور گانے کے رکنے کے بعد انہیں اپنے پیچھے والی ڈال کا نام بتانا پڑے گا اب سب سے پہلے وہ ڈال ایک لڑکے کو سیلیکٹ کرتی ہیں اور وہ لڑکا ڈال کا صحیح نام گیس نہیں کر پاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے مار دیتی ہیں اور اس کے بعد ایک لڑکے بھی جواب نہیں دینے کے قارن ماری جاتی ہیں اور اب نمبر ہوتا ہے سن کا رول کے مطابق وہ سبی گانا گاتے ہوئے رکھتی ہیں اور سن کو ڈال کا نام بتانے کے لیے کہتی ہیں لیکن وہ بالکل چپ رہتا ہے جس کی وجہ سے ایک ڈال کہتی ہے کہ تمہارا ٹائم آور ہو چکا ہے اب تمہیں مرنا ہوگا لیکن تب ہی سن ڈال کا صحیح نام بتا دیتا ہے مگر وہ ڈال ماننے کو تیار نہیں تھی اسی وقت سن اپنے سیل فون کی ایک ریکارڈنگ کو سناتا ہے جس کی مطابق اس کے پاس ابھی تک نام بتانے کا موقع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ چاروں ڈال فٹ جاتی ہیں اور اس سمیں انہیں وہاں پر ایک چابی بھی ملتی ہیں جس کی مدد سے وہ روم سے باہر آ جاتے ہیں اب سن کو وہاں پر اچھی کا بھی مل جاتی ہیں جس کے ساتھ کہیں سارے بچے ہوتے ہیں جو اس تیسری گیم کو بھی جیت چکے تھے اب ان سب کے سامنے ایک دروہ جاتا ہے جسی سات چابیوں دوارہ کھولا جاتا ہے مگر ابھی تک ان کے پاس چار چابیاں ہی ہوتی ہیں تب ہی وہاں پر امائی آ جاتا ہے جس کے پاس تین اور چابیاں ہوتی ہیں اب وہ سبھی سات چابیوں کو لگا دیتا ہے جس سے دور اوپن ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ سبھی اس ڈیٹ گیم کی نیکسٹ لیول میں پہنچ جاتے ہیں وہی دوسری اور پوری دنیا اس گیم کو لائیو دیکھ رہی تھی اب اس گیم کا چوتھا لیول بھی شروع ہو جاتا ہے جن میں ان سب کو ایک بڑا سا سفید بھالو کچھ سوال پوچھتا ہے اور اس کے رول کے مطابق صحیح جواب دینے والا زندہ بچ پائے گا اور ان سب کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھتا ہے کہ آپ لوگوں کا فیوریٹ پھوٹ کیا ہے سبھی لوگ اپنا اپنا جواب دیتے ہیں مگر بھالو کہتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی جھوٹ جرور بول رہا ہے اور وہاں پر موجود سبھی لڑکے ایک لڑکے کو ٹارگٹ کر اسے مروا دیتے ہیں اب بھالو ان سے دوسرا سوال پوچھتا ہے کہ تم سب میں سے کون کون سن کو لائی کرتا ہے اور کون انلائی وہ سبھی بچے صحیح صحیح جواب دیتے ہیں مگر وہ بھالو ابھی بھی کسی کو گلت بتاتا ہے اور اب ان سبھی کو تکاسی پر سکوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی ماری جاتی ہیں اب اس کے بعد سن سوچتا ہے کہ اس گیم میں کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ ضرور ہے کیونکہ تکاسی اس کے بچفن کی فرینڈ ہوتی ہیں اور اس نے اس کے لئے کچھ بھی گلت نہیں کہا تھا اس لئے سن گسے سے اس بھالو کو کہتا ہے کہ ہم سب میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے بلکہ سب سے بڑے جھوٹے تو تم ہو تم وائٹ بیئر نہیں بلکہ ایک بلکہ بیئر ہو اور سن کے یہ کہتے ہی وہ بھالو کالا پڑ کر مر جاتا ہے اسی کے ساتھ گیم کا چوتھا لیول بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب اس سبھی گیم کے فائنل راؤنڈ میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر سب سے پہلے ان سب کا ویلکم تین چھوٹی چھوٹی ڈال کرتی ہے اس راؤنڈ کا نام ہوتا ہے کک دیکین اب یہاں پر پانچ لوگ ہوتے ہیں جن میں سے کوئی ایک ڈیمن بنے گا اور باقی لوگ چھوپیں گے اگر ڈیمن ان سبھی کو ڈھونڈ کر اس کین کو کک مار دیتا ہے تو اس گیم کا وینر کھلائے گا اور باقی سب مر جائیں گے یا پھر ان چھوپیوے لوگوں میں سے کوئی ڈیمن سے پہلے اس کین کو کک مار دے گا تو باقی لوگ بچ جائیں گے اور کک مارنے والا مر جائے گا اس کا مطلب رول کے مطابقہ ان پانچوں میں سے کسی ایک کو تو مرنا ہی پڑے گا اب گیم سرو ہوتا ہے اور وہ ڈال ان سبھی کو کچھ اسٹک دیتی ہیں جس کی مدد سے یہ چوج کیا جاتا ہے کہ کون ڈیمن بنے گا اور ان سب میں ڈیمن آمائیہ بنتا ہے جس کے بعد وہ ڈال گیم اسٹارٹ کر دیتی ہیں تھوڑی دیر میں سبھی لوگ چھپ جاتا ہیں مگر ان میں سے آمائیہ تین لوگوں کو پکڑ کر ایک پینجنے میں بند کر دیتا ہے جن میں سے سن کو بچانے کے لیے اچھی کا خود کو داؤں پر لگا دیتی ہیں سن ابھی تک نہیں ملتا ہے اور سام ہونے پر وہ ایک سوٹ کو پہن کر باہر آتا ہے کیونکہ رول کے مطابق آمائیہ تب تک کسی کو نہیں پکڑ سکتا جب تک کہ وہ اس کا چیرہ نے دیکھ لے لیکن آمائیہ سن کے پاس جا کر اس کے ہیلمیٹ کو ہٹا کر اس کا چیرہ آسانی سے دیکھ لیتا ہے تب سن اس سے کہتا ہے کہ میں نے اس سوٹ کو بچنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں فسانے کے لیے پہنائے اور یہ کہ کر وہ آمائیہ کی کمر میں ایک چین ڈال کر خود پانی میں کود جاتا ہے جہاں پر وہ اپنا آرمر نکال کر خود باہر آ جاتا ہے جبکہ آمائیہ ابھی تک اس آرمر کو کھینچ رہا ہوتا ہے دوسری اور سن بھی دھیری دھیری اس کین کو کک مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا لیکن تب تک آمائیہ اس آرمر کو باہر کھینچ لیتا ہے اور وہ دونوں اس کین کی اور دوڑتے ہیں جس میں سے سن اس کین کو کک مار دیتا ہے مگر رول کے اپوجیٹ اسی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سن کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود سبھی لوگ زندہ تھے تب ہی وہ ڈال وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں اس گیم میں کوئی مرنے والا ہی نہیں تھا یہ تو صرف اس گیم کو انٹریسٹنگ بنانے کے لیے ایک رول تھا یہ بات سن کر سبھی لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور وہاں پر پٹا کے فوٹنے لگتے ہیں جیت کی خوشی میں وہ ڈال سبھی کو آئس کریم دیتی ہیں اور وہاں پر سن اچیکا کو ڈیٹ کے لیے بھی پوچھتا ہے جس میں وہ ہم ہی بھر دیتی ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں مگر ایک دم سے اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہم کبھی بھی ساتھ میں مووی نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ اس کے آئس کریم اسٹک پر اس کی موت لگی ہوئی تھی اور سن اور آمائیا کو چھوڑ کر سبھی لوگ مارے جاتے ہیں لاشٹ میں ہم ان دونوں کو اس کیو پر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں جو کہ اس گیم کے وینر ہیں جنہیں سبھی لوگ گارڈ چیلڈن کے نام سے کہنے لگتے ہیں اسی وقت ہمیں ایک تاکومی نام کے آدمی کو دیکھتے ہیں جو تیاری کے ساتھ باہر نکل کر کہتا ہے کہ میں اس دنیا کو بچانے جا رہا ہوں دوسری اور سن اپنے سبھی دوستوں کی موت سے بہت دکھی ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ گارڈ جیسا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اسی وقت اس کے پیچھے کھڑی ایک ڈال کہتے ہیں کہ اصل میں اس گیم کا مقصد تمہیں بھگوان کے پاس لے جانا ہی تھا اور لاشٹ میں ہم اس انسان کو کیو پر کھڑا دیکھتے ہیں جس نے ماتر ٹچ کر کے خراب ریڈیو کو تیار کر دیا تھا اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود بھگوان ہوتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا باقی میں ملوں گا آپ سے کسی نئی دن نئی کہانی کے ساتھ تب تک لیے تھینک یو